اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنے ہزار احمد بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت مجرب اور کارامت وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور پاورفل ہے اس وظیفے کے بہت سے فوائد و برکات ہیں اس وظیفے کے مجرب اور مفید ہونے میں کوئی شک نہیں بشرت یہ کہ وظیفہ پورے یقین سے کیا جائے میرے کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے یقین کو پختہ کریں کیونکہ یقین میں اگر تھوڑی سی بھی کمزوری آگئی تھوڑا سا بھی شک آگیا تو وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے یقین کا پکا ہونا ضروری ہے یہ وظیفہ کرنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے اور پاک کلام کا ورد کرنے سے پہلے خود پاک ہونا ضروری ہے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے اور آپ باوضو حالت میں ہوں اس لئے وظیفہ کرنے سے پہلے وضو ضرور کر لیں اور پھر وظیفہ شروع کریں سامعین آج کا یہ وظیفہ میں ان لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا محول گندگی سے علودہ نہ ہو یعنی ان کے گھر کا محول خراب نہ ہو ان کے گھر میں ہمیشہ ہشحالی رہے سکون رہے سب افراد کا آپس میں اچھا بڑھتا ہو اچھا سلوک کرے ایک دوسرے سے ان کے گھر میں کسی قسم کا حلل پیدا نہ ہو کسی قسم کی خرابی ان کے گھر میں نہ آئے جس کی وجہ سے گھر کا محول نساز ہو گھر کا محول خراب ہو ہمیشہ گھر ہشیوں سے بھرا رہے تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کا گھر جنت کی طرح بن جائے گا کیونکہ جس گھر میں سکون ہو پیار ہو محبت و خلوص ہو وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوتا اور گھر میں سکون اتمنان رہنا یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لئے ہمیں اللہ عز و جل کا شکر اللہ کی پاک کلام کا ورد کر کے ہی ادا کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اچھے طریقے سے شکر ادا کریں گے تو رب تعالیٰ ہم پر حوش ہوگا ہم پر راضی ہوگا اور اسی حوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ ادا کرے گا ہمارے شکر ادا کرنے پر اللہ ہمیں اور زیادہ ادا کرے گا اور زیادہ اپنی نعمتوں سے مالہ مال کرے گا انشاءاللہ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ پنجگانہ نماز ضرور ادا کیا کریں کیونکہ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے اور فرض نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں اس لئے نماز کا احتمام ضروری ہے کوشش کیا کریں کہ آپ کی کوئی بھی نماز فوت نہ ہو اور جب بھی اضان ہو تو آپ فوراں نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے میں تخیر نہ کریں تو لوگ نماز پڑھنے میں تخیر کرتے ہیں بروز قیامت اور قبر میں ان کو بھی سزا ملے گی حتیٰ کہ وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں سزا بھی ملے گی اور سزا انہیں اسی بات کی ملے گی کہ وہ جان بوجھ کے نماز ادا کرنے میں تخیر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کام کر لے پھر نماز ادا کرتے ہیں وہ کام کر لیں پھر نماز ادا کرتے ہیں نہیں ایسا ہرگز نہ کیا کریں آپ کو اس وجہ سے بھی سزا مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دی آمین سامعین روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز لیٹ ادا کرتے ہیں قبر میں انہیں عذاب ملے گا اور عذاب انہیں ایسا ملے گا کہ عذاب ان کے سر پر ہوگا اور ان کے آگے نماز آ جائے گی یعنی کہ انہیں تکلیف ہوگی عذاب کی لیکن آگے ان کے نماز آ جائے گی اے نماز تو کہاں تھی تو پہلے کیوں نہیں آئی مجھے اتنا عذاب ملا ہے تو وہ نماز اس بندے سے کہے گی اے بندے جب عذاب ہوتی تھی تو پہلے تم کام کرتا تھا پہلے تم کہتا تھا میں یہ کام کرلوں میں وہ کام کرلوں اور پھر تم نماز ادا کرتا تھا پھر تم مجھے ادا کرتا تھا جیسے تو مجھے ادا کرنے میں تخیر کرتا تھا اسی طرح میں تجھے بچانے میں تخیر کرتی جیسے تو مجھے دنیا میں تخیر سے ادا کرتا تھا نماز لیٹ ادا کرتا تھا اسی طرح آج تجھے عذاب ہو رہا تھا اور میں تخیر سے آئی تھی کیونکہ میرا وقت ہی ابھی ہوا تھا جس وقت تو مجھے دنیا میں ادا کرتے تھے اسی وقت میں آج تیرے پاس آئی اس لئے سامعین اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں تخیر نہیں کرنی چاہیے اور نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو ٹائم سے پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین تو چلے آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ پورے آٹھ دن کا عمل ہے یہ عمل آپ نے پورے آٹھ دن کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ سنوار یا جمعے والے دن سے شروع کر سکتے ہیں فار اگزیمپل اگر آپ نے سنوار والے دن سے یہ وظیفہ شروع کیا ہے تو اگلے سنوار تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اس میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا بلا ناغہ آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے اور اگر آپ نے یہ عمل جمعے والے دن سے شروع کیا ہے تو اگلے جمعے تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے یعنی جس دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اسی دن پر ختم کرنا ہے تو چلے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے سموار یا جمعے والے دن جس دن سے بھی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اس دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے تو آپ نے سموار والے دن مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ آپ نے صرف سموار والے دن ہی کرنا ہے پھر منگل والے دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے سامان جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے کاپی پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بھولینا منگل والے دن آپ نے استغفار پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے پھر بدھ والے دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ حسبن اللہ و نعو الوقیل کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول و آخر بھی آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر جمعیرات والے دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول و آخر بھی آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے پھر جمعہ والے دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر ہفتے والے دن آپ نے پہلی طرح مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اتوار والے دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سبحان اللہ احلاس پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آگیا سنوار کا دن یعنی آپ کا لاسٹ دے آگیا جس دن آپ نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے پھر سنوار والے دن آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کوئی میٹھی چیز لینی ہے اور اس پر یا ودودو کو تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ یا ودودو کو مکمل کر لیں تو آپ نے اس میٹھی چیز پر دم کر لینا ہے میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے مثلا بسکٹ چینی برفی رسگلے یا گاجر حلوہ کوئی بھی میٹھی چیز ہو آپ اس پر دم کر لیں اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی جب آپ نے یا ودودو کو سٹارٹ کرنا ہے تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے اور جب مکمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور جب آپ اپنا وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے کسی میٹھی چیز پر دم کر لینا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور جس چیز پر آپ نے دم کیا ہو وہ چیز آپ نے گھر کے سارے افراد کو کھلا دینی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے پاک کلام کی برکت سے آپ کے گھر میں ہشحالی آئے گی آپ کا گھر ہشیوں سے دوچار ہو جائے گا ہشیوں سے آپ کا گھر برپور ہو جائے گا آپ کے گھر میں سکون اتمینان رہے گا سامعین اگر آپ یہ عمل پورے یقین سے کرے تو ساری زندگی آپ ہشحال رہ سکتے ہیں آپ کا گھر ہشیوں سے دوچار رہ سکتا ہے اگر آپ اس عمل کو پورے یقین سے کریں کیونکہ اللہ کے پاک کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ